لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک مولی صاحب کہتے ہیں کہ حرم میں حجر اسوج کو بوسا دیتے ہوئے لوگوں کو دھکا بلکل دھکا دینا حرام ہے اور بوسا دینا سنت ہے اگر دھکے کے بغیر بوسا نہ ملتا ہو تو دھکے نہ دیں دور سے اشارہ کرنے وہ اشارہ بوسے کے ثواب کے برادر ہے مجھے نہیں پتا شہوال کیا چھے روزے جو ہیں شہوال کے چھے روزے جو ہیں بعض علماء احناف تو اس کے قائلی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پابندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے تو پھر تیس یا انتیس کے وجہ چھتیس دن کا روزہ ہو جائے گا لیکن بارہ اہمہ سلاسہ کے نزدیک سنت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگتا روزے رکھے جائیں اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے بہرحال جمعہ کا اکیلہ نہ ہو درمیان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں مثلا آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا جمعہ کا آفتے کا بھی رکھے گا کوئی آفتے نہیں لیکن بارہ سلاسہ وہ ملا کے رکھے تو مردی ہے ایک ایک روزہ کر کے رکھے تو مردی ہے اچھا اور سب سے بہتری یہ ہوتا ہے کہ جمعہ رات اور سوم بار کا روزہ سلاسہ ہے تو دو روزے اگر وہ رکھنے ہفتے میں تو دو دو کر کے چھے یہ بھی پورے ہو جائیں گے سنت بھی عمل پر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اطراز بھی ختم ہو جائے گا جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا اطراز بھی ختم ہو جائے گا اچھا اسی طرح ہر مہینے میں تین راتیں روزہ رکھنا سنت ہے ٹین دن میں لیالی البی کیا ہے تیلہ چودہ پندرہ تو اس طرح کر کے تین روزے وہ رکھنے اور جمعہ رات سوم بار کا روزہ رکھنے لوگ پانچے دیسی طرح بن جاتے ہیں لیکن پورے مہینے میں ایک ایک روزہ رکھیں وہ بھی جائز ہے بارالہ آپ نے شاپر اٹھایا غلطی سے اس میں چادریں تھیں آپ نے پہن لی عمرہ کیا بات بھی چلا کہ میری نہیں ہیں صدقہ کر دو خیلات کر دو آپ نے عمرہ کیا انشاءاللہ جس کی انلا اس کو ثواب دے گا کہتے ہیں جی کہ بعض مولادہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں اثر کی نواز جو ہے وہ وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہنفی مسلک کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوتا باقی ائمہ سلاسہ کے نزدیک وقت ہو جاتا ہے چونکہ وہ اول وقت میں نواز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کے نزدیک آخر وقت میں عبدالحیتہ کہ سب لوگ جمع ہو جائیں لیکن فتوہ یہی ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے بھی یہی فتوہ لکھا ہے کہ جو لوگ وقت مدینہ میں جائیں وہ ان مسلوں کے جھگڑے میں نہ پڑھیں بلکہ حرم بھی جواب کبھی نہ چھوڑیں ان کے مسلک کے مطابق پڑھنے چاہے وہ پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں بزارشی ہے کہ آپ نے شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے عمر کرنے سے دم نہیں ہے بات سمجھو اگر تم نے حج کیا تو اہلِ مکہ کو ان اشورِ حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ حج کرے گا تو اس کی دم دے گا حج اس کا افراد لے گا اور بعض اہمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیجیت اس وقت بھی تھی جب عمرہ کا راہ تو اس کا تبتہ ہو جائے گا پھر بھی تبتہ کی بکری دے گا ورنہ ایسے نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے دم پڑ گیا عمرہ کرنے سے دم نہیں پڑتا بات کو سمجھا کرنا ہم قرآن شریف پڑھنے کے لئے اپنے ملک میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں دس پندر آدمیوں کو بلاتے ہیں پھر ان کو کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں ایسا کرو نا دو تین دفعہ بلا کے کھانا نہ کھلاو پھر دیکھو آتا ہے کوئی تو معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے آتے ہیں نجائز اگر وہ مخلص ہیں کھانے کے بغیر پڑھیں یا اپنے گھر والوں کو کٹھا بٹھالو پڑھتے رہو وہ تو جناب چاول کھانے آتے ہیں وہ ختم پڑھنے تھوڑا آتے ہیں دو بزرگائے عمرہ کر لیا مدینہ چیزی کا طبیعت خراب ہو گئی عمرہ ادا نہیں کر سکے باران اگر بیمار تھے اور عمرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی لیکن اللہ نے پیسہ دیا ہو تو دم دے لے ورنہ بنجائش ہے بچ جائیں گے اس کی نیت بھی نہیں تھی عمرہ کی وطر جو ہے یاد رکھیں کہ جو ہنفی مسلک پر لوگ ہیں وہ اپنے وطر الہدہ پڑھیں وہ افضل ہے لیکن فتوہ اسی پہ ہے کہ اگر ان عائمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں اور یہ دو رکھات پہ سلام پھیر کے پھر ایک رکھات پڑھیں تب بھی وطر ادا ہو جائے انشاءاللہ پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بلا وجہ اپنے مسلک پر معقد ہیں تو وہ تحجت کے ساتھ اپنے خود وطر جھگڑے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے باقی یاد رکھیں کہ وطر ہوتے ہی تین رکھات اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتیں بتلائی ہیں نا کہ پہلی صورتیں رکھات میں سب بے حصور ربک اللہ علا اور دوسری رکھات میں قل یا ایوہالکافرون اور تیسری رکھات میں قل اللہ وآہ جب ہے ہی ایک رکھات تو تین صورتوں کا کیا مانا اگر صورتیں تین بتلائی گئے ہیں مانا ہے کہ رکھاتیں بھی تین پڑھنی فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حضرات دو رکھات پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ دو رکھاتیں یہ بھی ملاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آکے ایک رکھات پڑھ کے چلے گئے ہوئے پہلے دو رکھات پڑھتے ہیں سلام پھر یعنی یہ درمیان میں فصل کرتے ہیں اور ہن بھی فصل لی کرتے ہیں تین رکھاتیں ملا کے پڑھتے ہیں ہن بھی جگڑا تو نہیں ہے ازان جمع جو ہے آج کل وقت سے پہلے ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے کیسے وقت سے پہلے ہو رہی ہے آپ کو بتائیں دیوال کس وقت ہوتا ہے گیارہ بچ کے افتاریس منٹ پر دیوال ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے نکال کے شیٹ دیکھ لیں یہ نہیں کہ تم صرف یہاں اعتراض کرنے کے لیے آتے ہو یہاں نہ علماء ہیں نہ تحقیق ہیں نہ مسئلہ ہے جو ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں اور ازان ازان کا فرق ہے ایک ازان تو صرف اعلان ہے کہ بھی لوگ تیار ہو کے آج ہیں اصل ازان تو وہ ہے جب امام بیٹھے گا اور ازان ہوگی وہ بھی وقت سے پہلے ہوتی ہے عجیب لوگ ہیں بس کچھ نہ کچھ انہوں نے اعتراض ضرور کرنا ہے بس ہمارا تحجد کی جماعت یہ لوگ نفر نمائن کے نزدیک تحجد کی نمائن جاہز ہے قیام اللیل میں یہ شامل کرتے ہیں تحجد میں شامل نہیں کرتے ہیں کہ رات کا قیام ہے قبل لیلہ اللہ قلیلہ ہمارے نزدیک نفر کی جماعت نہیں ہوگی موسیقی